موسیقی اپنے دیش سے دور دوسرے دیشوں میں جانے کی چاہا ہر کسی کی ہوتی ہے کوئی گھومنے تو کوئی پڑھنے یا پھر کوئی نوکری کی تلاش میں بہتوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کا پاکٹ انہیں ازازت نہیں دیتا رہنے اور گھومنے پھرنے کے خرچ کا سوچ کر لوگ اپنا من مار لیتے ہیں لیکن یہاں ہم آپ کو تین ایسے دیشوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں بھارتی روپیا آپ کو امیر ہونے کا احساس کراتا ہے انڈونیشیا اسے دویپو کا سمو کہا جاتا ہے یہاں بھارتی دیوی دیوتاوں کے مندر اور ایسے کئی جگہیں ملیں گی جہاں آپ محض کچھ ہزار روپیوں میں آسانی سے گھوم سکتے ہیں یہاں بھارت کا ایک روپیا انڈونیشیا کی کرنسی کا دو سو سات روپے کے برابر ہے اس کے علاوہ یہاں بھارتیوں کو مفت ویزا دیا جاتا ہے یہاں ایک دن کے خانے کا خرچ قریب سات سو روپے پڑھتا ہے ویتنام یہ ایک ایسا دیش ہے جسے اپنے شاندار ویتنامی ویانجن اور ندیوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کی سنسکرتی پوری طرح سے الگ ہے یودھ کے سنگرالے اور فرنچ آرکیٹیکٹ اس کے آکرشن کا کینڈر ہیں یہاں کی کرنسی کو ویتنامی ڈونگ کہا جاتا ہے یہاں بھارت کا ایک روپیا تین سو پچپن ویتنامی ڈونگ کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کی ویتنام کے لیے کئی ڈائریکٹ فلائٹس بھی اپلپد ہیں بتاتے چلیں کہ دلی سے ویتنام کا کم سے کم کرایا ابھی 8,205 روپے ہے ایسے میں یہ جگہ آپ کے گھومنے کے لیے بلکل صحیح ہے کمبوڈیا یہ ایک ایسا دیش ہے جو ویتنام کے پاس ہی بسا ہوا ہے یہ دیش ہندو اور بہت سمراجی کے شکتیشالی دیش کے لیے مشہور رہ چکا ہے یہاں بھارت کا ایک روپیا 63 کمبوڈیا ریال کے برابر ہوتا ہے اور ایک ٹائم کا کھانے کا کھرچ قریب 300 روپے ہوتا ہے یہاں روائل پیلیس اور راشتری سنگرالے کمبوڈیا کے آکشن کا کیندر ہیں تو یہاں آپ نے جان لیا ہوگا کہ یہ دنیا کے کچھ ایسے خوبصورت دیش ہیں جہاں کی کرنسی بھارت کے روپے کے مقابلے کمجور ہے اور یہاں آسانی سے خوہما جا سکتا ہے ایسے میں اگر آپ بھی کہیں گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بلکل بیسٹ ہے آج کے لیے بس اتنا ہی تیش دنیا سے جڑی ایسی ہی خاص خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے پیچ کو سبسکرائب کریں